پیش رف کی بات کرتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے دو اہم رہنما اسد قیسر اور علی محمد خان مولانا فضل رحمان سے ملنے ان کی رہائشگاہ پہنچ گئے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے شاکر سولنگی ہمارے ساتھ ہیں شاکر کیا اہم گفتگو رہی پی ٹی آئی کے وقت میں کون کون شامل رہا آج یہ بڑی پولٹیکل ڈولیمنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا پورا ڈیلیگیشن آج مولانا فضل رحمان کی رہشگاہ پر پہنچا ہے اسلام آباد میں اور اس وقت ان کی ملاقات جاری ہے اسد قیسر سابق سپیکر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں علی محمد خان ہے سابق وزیر اور بیرسٹر سیف بھی ان کے ساتھ ہیں اور بھی پی ٹی آئی کے رانما موجود ہیں بظاہر تو مولانا فضل رحمان کی خوشدامن کا انتقال ہوا تھا تو ان کی تازیت کے لیے آئے ہیں لیکن جے ایو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو سیاسی اختلافات رہے ہیں اس کو نظر برکتر جو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بلکل سیاسی ایک لا تلقیقہ اور دشمنی کی لیول تک جے ایو آئی اور پی ٹی آئی آپس میں رہی ہیں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بلکل سیاسی حال سے نہیں رہا ہمارا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ ماضی میں تو اس قدر حریف رہی یہ دونوں جماعتیں اب ان کے رہنما جب ملے تو پھر بظاہر ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی کیا دیکھا دیکھیں یہ ایک تو پشتون فیکٹر اس میں ضرور شامل ہے کیونکہ پشتونوں کا ایک روایات رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس شادی گمی میں وہ شریک ہوتے ہیں تو یہ تینوں رہنما جو ہیں بیرستر صحیف علی ممد خان اور اسد کیسر یہ پشتون بھی ہیں تو مولانا فضل الرمان کے پاس بظاہر فاتحہ کے لیے آئے ہیں لیکن یقینی طور پر یہ پارٹی قیادت یا پارٹی کی عالی قیادت جو ہے ان کی مرضی کے بغیر ان کا مولانا فضل الرمان سے ملاقات نہیں ہوئی اور سیاسی پندک جو ہیں تجزیہ نگار اس کو بہت اہمیت دے رہی ہیں کہ جی ایو آئے اور پی ٹی آئے کے درمیان شاید سیاسی جو دوریاں تھی وہ شاید اس ملاقات کے بعد کم ہونے میں بدل دے شاکر یہی نکتہ بڑا اہم ہے کہ کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی دوریاں پیدا ہو گئیں تھی ان دونوں جماعتوں میں دونوں جماعتوں میں موقف بلکل بہت الگ الگ تھا تو کیا وہ سیاسی دوریاں ختم ہونے جا رہی ہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب چکے انتخابات کبھی دور دورہ ہے یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے سیاسی دوریاں کو ختم کرنے کے حوالے سے دیکھیں پی ٹی آئی تو ایک تو خود تتر بطر ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سارے رانمہ اپنی اپنی الگ الگ پارٹیاں بنا لیے ہوئی ہیں انہوں نے لیکن اسرد کیسر اور علی محمد خان اور بیرسٹر صیف یہ تین رانمہ جو مولانا کے ساتھ اس وقت ملاقات کر رہے ہیں یہ تین رانمہ آج بھی اپنے پارٹی چیرمن کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تو اس کو بلکل اسی طرح پی ٹی آئی کی قیادت سمجھا جا رہا ہے اس وقت جو باہر بیٹھے ہیں جو جیلوں میں نہیں ہیں وہ یہی اہم رانمہ ہیں اور ان کی مولانا فضل امان سے ملاقات یہ پارٹی قیادت کی منظوری یا مشاورت یا مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی